اسلام علیکم میں ہوں عشاء آگل اور آپ دیکھ رہی ہیں سنگا پولیس ٹیچنگ سینٹر آج ہی شرٹ کا بارڈر ہم اس کو ٹوٹی چنز کر دیں کیونکہ ہماری کسمنٹ کی یہی جمان ہے کہ اس کو تھوڑا سل زیادہ شوکتہ دیا جائے اس میں جو مین پٹیاں ہیں مجھے ان کی ڈیزائنگ کرنی ہے تو جو فرسٹ والی پٹی ہے اس کو میں شرٹ کے ساتھ ہی لگے رہنے دوں گی اس کے بعد دو مین پٹیاں ہیں میں نے اتنے احتیاط سے کٹنگ کرنا ہے کہ وہ پٹیاں زیادہ نہیں ہوں اور سلائی کا مارجن بھی رہے اور ایک اور بات میں بتا دوں میں ڈبل کپڑے کو ہی کٹ کر رہی کیونکہ میرا بارڈر بلکل برابر تھا تو غلطی کا امکان نہیں تھا اس لئے میں ڈبل کپڑے کو ہی یوز کرتے ہوئے اس کو کاٹ رہی ہوں اگر آپ کے کپڑے کو مسئلہ ہے کان وغیرہ ہے چیڑا ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کپڑے کو پورا کھولیے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھئے دو پٹیاں میں تیار ہوگی ہیں تیسری پٹی میں کٹنگ کر رہی ہوں تیسری پٹی اس لئے ایک پٹی شیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایک پٹی میں کٹنگ کر چکی ہوں تیسری کٹ رہی ہوں اور یہ چوتھی ہود بہت خود تیار ہوگی یہ چوتھی پٹی جو ہے اس کے لیے جو وائٹ کپڑا ہے میں جس سلائی کا مارجن رکھ کر باقی سارا کپڑا کٹ دوں گی یہ دیکھئے سلائی کا مارجن ہی رکھنا ہے ایکسٹرہ بہت زیادہ کپڑا نہیں رکھنا خدر پہلے ہی موٹا ہوتا ہے بہت زیادہ فولڈ ہوتا رہے گا تو وہ دیکھنے میں برا ہی لگتا ہے سارے پٹیاں کٹنگ ہو گئی ہیں ہم نے اس کی ڈیزائنگ کرنی ہے ڈیزائنگ کے لیے میں پاس ٹراؤزر کا ایکسٹرہ کپڑا ہے یہ میں نے اپنی شرٹ کی لمبائی کے مطابق لیا ہے کہ میری شرٹ کا بنی کیونکہ میں بارڈر اتار چکی ہوں تو مجھے اتنا ہی کپڑا چاہیے تھا کہ جس میں پٹیاں لگ جاؤں ایک ایک انچ کا ڈیزائنگ رہے اور ڈیزائن اچھا سا بن جائے جیسے کہ میں آپ کو رکھ کے دکھاؤں گی کہ میں نے یہ ڈیزائن ایسے تیار کرنا ہے اور یہ یقیناً اچھا بھی لگے گا اور آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھ بھی چکے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے تیار ہوا ہے جس ایک انچ کا ہی ڈسٹنس دینا ہے بہت زیادہ ڈیزائن نہیں دینا بہت زیادہ شوکن پنگ کپڑا نہیں دکھانا ہم نے جس تھوڑا سا ٹچ ہی دینا ہے یہ جو میں نے سلائی کا مارچن رکھا تھا ایک سٹرا کپڑا رکھا تھا اس کو میں نے سوید آگے کے مدد سے سی لیا ہے آپ اس کو پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہاتھ کی مدد صحیح کام کر لیا کریں چند منٹ جہاں زیادہ لگتے ہیں بہت زیادہ مہنت نہیں ہوتی ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے کچھا کر لیا تھا ایسے ہی پٹیوں کو بھی دونوں سائٹ سے ہم نے کچھا کر لینا ہے دونوں سائٹ سے کچھا کرنے کے بعد پٹی کچھ اس طرح کی دیکھیں کہ جو مین ہمیں اندر سے بارڈر چاہیے تھا جو مین ڈیزائن چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے ساری پٹی ہم نے ایسے ہی تیار کرنے نہیں ہے لیکن جو بلو اور پینک والی پٹی تھی وہ ہم نے مطلب ساری نہیں مونی یا گلابی بہت زیادہ نہیں دکھانا گلابی کپڑا اتنا سا دکھانا ہے کہ اس سے یہ ٹچ آئے کہ ہم نے کوئی پائٹنگ لگائی ہوئی ہے یا کسی اور رنگ کے کپڑے سے ہم نے اس کو ٹچ دیا ہوا ہے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لائٹ سا پینک کلر جو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے دو پٹی ہیں تو میں نے لگا لی ہیں ایک انچ کا نشان لگا کے کہ بالکل ایک جیسا فاسٹ لائے ایک جیسا دسنس آئے لیکن جو تیسری پٹی لگانی ہے وہ ایسے ہی نہیں لگا دنی جیسے اوپر والی لگی ہوئی ہیں اس کو ہم تھوڑا مختلف انداز میں لگائیں گے کیونکہ جب خدر ہوتا ہے اس کے ریشے بہت زیادہ نکلتے ہیں چھت جاتے ہیں خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ایسے لگائیں گے کہ اس کے ریشے نہیں نکلیں دھاگی نہیں نکلیں ہمیں سیتری سائیڈ پر ایسے یہ پٹی چاہیے جو لائٹ پینک کلر سا ٹچ آ رہا ہے یہ اوپر والی سائیڈ پر آئے تو ہم نے جو بیک سائیڈ ہے یہ جو میرا پینک کلر کا کپڑا تھا نیچے والی سائیڈ پر دھائی انچ کا تھا ایک انچ پاس لائے گا ایک انچ پٹی ہے وہ تیار ہے میری اور آدھا انچ سائیڈ میں آئے گا مکمل آدھا انچ میں سائیڈ میں لینا ہے اس کے پاس جب اس کو پٹاؤں گی تو ایک انچ یہ اپنی جگہ لے لے گا اور ایک انچ کا ڈسٹنس ہو جائے گا میرا ساپ کتاب تو بلکل پورا ہے کوئی بھی غلطی ہوگا امکان نہیں ہے اب جو میں سائیڈ لگانی ہے وہ گلابی والے رنگ پر نہیں لگانی صرف بلو والی جگہ پر لگانی ہے تاکہ وہ پینک والا ٹچ ایسے آئی کہ ہم نے اس میں ایکسٹرا پائپنگ دی ہے یا ایکسٹرا ہم نے کسی کپڑے سے ٹچ دیا ہے یہ کیونکہ پینک کلر ہی تھا لائٹ پینک کلر ہی تھا اس لئے زیادہ نمائی نہیں ہو رہا لیکن کس اور رنگ میں ہوتا تو بہت خوبصوری لگتا یہ جو اوپر کپڑا دکھایا ہے یہ بازو تھے بازو بھی میں نے تیار کر لی ہے شرٹ کا تو میں نے ایسے تیار کیا تھا چوڑا کپڑا ایک لیا تھا اور اس کے اوپر ساری پٹیاں لگا لیں تھی لیکن بازو میں نے دو پٹیاں اس میں فکر کی ہیں کیونکہ برے پاس کپڑا کم تھا یہ دو طریقے ہیں آپ یہ دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں بارڈر میں بھی اور بازو میں بھی آپ کو اپنے کپڑے کے مطابق لیکن اگر آپ یہ والا پٹیوں والا یوز کر رہے ہیں طریقہ تو اس کو اوہر لگ ضرور کروایئے گا کیونکہ ریشے بہت زیادہ نکلتے ہیں دونوں طریقے بہت اچھے ہیں دونوں ہی جلدی ہو جاتے ہیں جلدی جلدی بن جاتے ہیں اور کوئی ان میں فرق نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے